بھارت حق خود ارادیت کی آواز دبانے کے لیے ہر حد پار کر گیا چودہ کشمیریوں کی شہادت کے خلاف پر امن مارچ سے قبل غریت رہنماؤں یاسن ملک اور عمر فاروق کو گرفتار کر لیا وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل نہتے شہریوں کے قتل عام کے خلاف وادی کے مظلوم عوام کچھ دیر بعد بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹس کی جانب مارچ کریں گے بندوق کی گولیاں غیر مسلح بہادر کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی دی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ میجر جنرل آسیو گفور نے مزید کہا کہ کنٹرول نائن کے پاس شہری عبادی کو نشانہ بنانا غیر اخلاقی اور قابل مضمت ہے بھارتی فوج پیشہ ورانہ اقدار کا احترام کریں مقبوضہ وادی میں قتل و غارت پاکستان کی آواز پر اوائی سی بھی بول اٹھی بھارتی بربریت دہشت گردانہ عمل قرار ترجمان کا کہنا ہے کہ عالمی قراردادوں کے مطابق تنازے کے منصفانہ حل کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے پاکستان کا اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا خیر مقدم ادھر وزیر خزانہ صدمر کہتے ہیں اب وقت آگیا ہے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے بھارتی مظالم کے خلاف مزمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع بھارتی فوج کے مظالم نے بھارتیوں کا ضمیر بھی جھنجھوڑ دیا بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج پھٹ پڑے جاسٹس ریٹائیڈ مارکنڈے کاٹجو نے پلواما سانہے کو جلیاں والا باغ اور ویتنام کی قتل عام سے تشبیح دے تھی واہ جنرل کیا بہادر فوج ہے جو بے گناہوں کا قتل عام کر رہی ہے مارکنڈے کا بھارتی آرمی چیف پر تنس برطانیہ کا بڑا اعلان یورپی یونین سے انخرا کے بعد ایمیگریشن اسی فیصد تک کم کر دی جائے گی وزیر داخلہ ساجد جعوید نے نئی ایمیگریشن پالیسی کا اعلان کر دیا بریکزٹ کے بعد سارانہ صرف دس ہزار تارکین کو برطانیہ میں جگہ ملت پائے گی ملک بھر میں چاکو زنی کی وارداتیں کم نہ ہوئی ایپ سوچ کے علاقے سفولک میں دو نوجوان چاکو حملے میں شدید زخمی پندرہ سالہ مشتبہ لڑکی زیرہ راست سانحہ آرمی پبلک سکول کو چار سال بیٹھ گئے برمنگم میں شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب خاتین اور بچوں نے شم روشن کی فضا پاکستان زندہ باد کناروں سے گون جو کی فضا پاکستان زندہ باد کچھ آتے اور نیمے آتے سارے فرکر میں جانایا اور والسر میں پروکار محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام نات خانوں کی جانی سے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کی فضا میں درود و السلام کی صدائیں گھون جھوٹیں اور ریگستانی جہاز چین پہنچ گئے شمال مغربی صوبے گنسوں میں اونچوں کی ریس سلک روڈ نادام کی ثقافت اور سیاحتی ملے کے طور پر منقض مقابلوں میں تیس سے زائد افراد شریف موسیقی